اتراکھن میں چار دھام سمیت اوچھی چوٹیوں میں برباری ہونے سے تاپمان میں گراوٹ آنے کے ساتھ ہی راج بھر میں کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے اجکتر پہاڑی اور میدانی علاقوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں رازدھانی دہرادون میں بھی صبح سے بادل چھائے ہوئے ہیں دون حریدوار سہید میدانی علاقوں میں ہلکی بودھ آبادی ہو رہی ہے دہرادون پاڑی اودھم سنگھ نگر نینی تال میں اولے گرے اور آکاشی ایبیجلی گرنے کی چیتاؤنی دی گئی ہے پرمتی جلو میں ہمپات لگاتار ہو رہا ہے نوین پانڈے جوڑ رہے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی نوین جس طریقے سے پاڑی علاقوں میں برب کا گرنا اور میدانی علاقے میں ٹھٹونن کا بڑھنا کس طرح کے انتظامات دکھ رہے ہیں جی بلکل پانکر دیکھیں پرپاری کا آنند لینے کے لیے سالانی کے لیے تو بہت ہی اچھی خبر ہے کہ چار دھام کے علاوہ اور کئی جگہوں پر برباری ہو رہی ہے لیکن بلکل ٹھیک کا آپ نے جس طریقے سے ساتھانی لوگوں کی بات کرے ہیں یا جو پہاڑ پر لوگ رہتے ہیں ان کے لیے مشکلوں کا دور شروع ہو گیا ہے کیونکہ ابھی سام کو موسم بیواغ نے ایک الارٹ پر جاری کیا ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ کل بھی موسم اس طریقے کا بنا رہ سکتا ہے اور کئی جگہ برباری اور باری سے ہو سکتی ہے باری سے کی وجہ سے جیسے دھیرہ دن کی بات کریں تو کل رات سے بندہ باندھی ہوتی رہی اور آج سام سے تیج باری سے ہو رہی ہے ہردوار میں بھی کموں بھی صحیح سیتی ہے گڑوالوں کماؤں میں بھی کموں بھی صحیح سیتی چل رہی ہے اب جہاں تک کہ پرساسن کی بات ہے انتجام کا تو پرساسن کا دعویٰ ہے اس کے علاوہ جہاں پہاڑی علاقے ہیں جیسے ہمارا دھام چاروں دھام ہیں ان چاروں دھاموں کو جو ایریاں ہیں جہاں سے لگتے ہوئے جہاں پہ بہت زیادہ گر رہی ہیں وہاں پہ گاڑیاں لگائی گئی ہیں جو پہلے سے ہی رہتی ہیں ان کو بڑا پٹانے کے لیے اور بی آر او جیسے کی بورڈر روڈ آرگنائیشن ہے اس کو لگایا گیا ہے نوین سرکشا کو دیکھتے ہوئے کوئی روڈ بند بھی کیا گیا ہے کیا ڈائیورٹ کیا گیا ہے کوئی روڈ نہیں پنکج ابھی کوئی روڈ ڈائیورجن والی استطیق نہیں بنی ہے یہ جرور ہے کہ کہیں جیسے مطوری ہے یا نینی تال ہے یہاں پہ برف گرنے کو لے کر اگر استطیق بنتی ہے تو جو سہلانی زیادہ آتے ہیں تو وہی پارکنگ والی بیوستہ اور سرکشا کو لے کر نشطی طور پر انتظام کیا گیا ہے چونکہ مطوری میں ایک بیوستہ اور کی گئی ہے میں آپ کو اس میں تھوڑا سا چھوٹ دینا چاہتا ہوں کہ مسوری میں اگر سام کو پانچ بجے کے بعد کوئی پریٹک آتے ہیں سہلانی آتے ہیں تو مال روڈ پہ ان کی پارکنگ نہیں ہو پائے گی اور وہ انہیں ادھا ادھا کہیں جہاں بھی چاہے وہ پارکنگ کرے تو لہٰذا مسوری کے اگر آنا چاہتے ہیں کوئی پریٹک تو ان کے لئے اپ ڈیٹ دیا ہے کہ وہ پانچ بجے سے پہلے پہنچے اور مال روڈ کے پاس میں جو پارکنگ ہے اس میں اپنی پارکنگ لگا سکتے ہیں اور گھوم سکتے ہیں اگر اس کے بعد آئیں گے تو پھر انہیں وہاں پہ مال روڈ کے آس پاس پارکنگ کے اجازت نہیں دی جائے گی نوین نینی تال میں بھی پارکنگ کی دکت تھی جب پریٹک یہاں زیادہ پہنچتے ہیں اور کھارسکر برفواری کا آنند اٹھانے کے لئے اس موسم میں پہنچتے ہیں تو یہاں پر اکثر پولیس کے لئے پرشاسن کے لئے بہت چنوٹی بنتا تھا پارکنگ اور پارکنگ کو لے کر کوئی نئی بیوستہ اس بار یہ بلکل پنکر نینی تال کی بلکل صحیح بات ہے بلکل نینی تال میں بھی پارکنگ کی بہت بڑی سمسیا ہے اور خاص طور پر اس لئے وہاں اور دکتیں ہوتی ہیں پولیس کے لئے کہ دکھیں وہاں پہ ہائی کوٹ ہے ہائی کوٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جتنے بھی ماننی جج ہیں اور ان کا مومنٹ مختے جج ہیں جو بھی ہیں اس طریقے کہ ان کا مومنٹ لگاتار بنا رہتا ہے تو وہ ایریا مصوری سے بھی کہیں نہ کہیں کسی روپ میں کچھ زیادہ ہی بیرس رہتا ہے اس وجہ سے وہاں پہ جو ایریا ہے رامنگر ہے حلدوانی ہے ان جگہوں سے جو ٹورسٹ ادھر سے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہاں بھی جو مال روڈ ہے مال روڈ سے پہلے جو نیچے کی طرف ہے وہاں پہ تین پارکنگ پہلے سے بنائی گئی ہے جو تھرٹی پارکنگ پہلے بنائی گئی تھی اس پارکنگ پہ لوگوں کو پہلے پارک کیا جاتا ہے تو فیز وائز وہاں پہ پارکنگ کی جاتی ہے اور پولیس بھی وہاں پہ الگ سے دیورٹ کیا گیا ہے ان دنوں میں جب تک سیلانی تکی چھٹیاں کوویڈ دیورٹ سے پہلے سے بھی ہے لیکن گھسی طور پر اسکولوں کی کالیجوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں لوگ مصوری آتے ہیں یا نینی تال آتے ہیں تو سرکتہ کے انتجام بھی کیا گیا ہے اور ایکسٹرا پارکنگ نینی تال میں تین نئے پارکنگ بنایا گیا ہیں جو رامپور روڈ پہ رامنگر روڈ پہ ہے اور جو نینی تال سے نوین آپ نظر بنائے رکھے گا آپ کے پاس ہم اپ ڈیٹ کے لیے آتے رہیں گے فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ